اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن جب آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذرہ برابر بھی اس کا ثواب نہیں دے گا ان کے عامال کا بلکہ ان کے عامال برباد ہو جائیں گے ان کے عامال ختم ہو جائیں گے وہ کون لوگ ہوں گے تو دیکھیں حضرت سعوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑ کے برابر ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ انہیں رشندان سے نظر آنے والے غبار کے بکرے ہوئے ذروں کی طرح بے وقعت کر دے گا آپ سمجھتے ہیں رشندان آپ دیکھیں کبھی پرانے گروہ میں چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں ہوتی تھی سمنٹ کی گول اور اس میں سے روشنی آتی تھی سورج کی کیرنے آتی تھی تو اس کیردوں کے اندر آپ کو بلکل بارک بارک ذرے اڑتے دکھائی دیتے تھے بلکل بارک ذرے جس کے یہاں پترے کے مکان ہے اور پتروں میں ہال رہتا ہے تو جو اس میں سے روشنی آتی اس روشنی کے بیچ میں ذرے دکھتے ہیں بلکل بارک ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے آمال کو اس طرح اڑا دے گا بارک بارک ذروں کی طرح ان کے آمال کو اڑا دے گا فرمایا گیا کہ وہ کتنے آمال لے کے آئیں گے تہامہ کے پہاڑ کی برابر عمل ہوگی ان کے نماز روزہ زکاة حج قربانی سب کچھ ہوگا لیکن جب وہ آئیں گے خدا کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ ان کے آمال کو ذروں کی طرح اڑا دے گا حضرت سعبان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ان لوگوں کا صاف صاف حال بیان فرما دیجئے تاکہ ہم جانتے ہوئے ان لوگوں میں شریک نہ ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تمہارے بھائی تمہارے ہم قوم ہوں گے یعنی تمہاری قوم کے ہی لوگ ہوں گے راتوں کو تمہاری طرح عبادت بھی کیا کریں گے لیکن وہ لوگ تنہائی میں بورے کام کر کے اپنے آپ کو بورے کام کا مرتقب بناتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے نیک آمال کو بھی قیامت کے دین برباد فرما دے گا بہت سارے نیک آمال لے کر آئیں گے ہمارے ساتھ ہی نماز پڑھتے ہوں گے ہماری ساتھ ہی روزہ رکھتے ہوں گے ہمارے ساتھ قرآن بھی پڑھتے ہوں گے لیکن اکیلے میں جب جاتے ہوں گے تو گناہ کرتے ہوں گے تنہائی میں گناہ کرتے ہوں گے فرمایا کہ تہامہ کے پہاڑ کے برابر آمال ہوں گے لیکن اللہ تبارک وطالعہ روشندان سے نظر آنے والے غبار کے بکرے ہوئے ذرہ کی طرح ان کے آمال کو برباد کر دے گا بے وقعت کر دے گا کسی کام کے وہ آمال نہیں رہیں گے ایک اور حدیث حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عقی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے ان کے پاس تہامہ کے پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی یہاں تک کہ جب انہیں لائے جائے گا تو اللہ تعالی ان کے آمال کو روشندان سے نظر آنے والے غبار کے بکرے ہوئے ذروں کی طرح بے وقعت کر دے گا پھر انہیں جہنم میں ڈال دے گا حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں ہمیں ان لوگوں کا حال بتا دیجئے عقی کریم نے رشاد فرمایا وہ لوگ نماز پڑھتے ہوں گے روزے رکھتے ہوں گے نین سے بیدار ہو کر راتوں کو قیام بھی کرتے ہوں گے لیکن جب ان کے سامنے کوئی حرام چیز پیش کی جائے تو وہ اس پر بھی قود پڑھیں گے تو اللہ تعالی ان کے آمال کو باطل فرما دے گا ان کے آمال کو باطل فرما دے گا نماز بھی پڑھیں گے روزہ بھی رکھیں گے سب کچھ کریں گے راتوں کو اٹھ کے عبادت بھی کریں گے لیکن جب ان کے سامنے حرام کا لقمہ پیش کر دو حرام کا پیسہ دے دو تو اس وقت وہ اس چیز پر ٹوٹ پڑھیں گے اسے لے لیں گے کھا جائیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی ان بندوں کے تمام نیک آمال کو برباد فرما دے گا برباد کر دے گا آپ دیکھتے نہیں جو زکاة نہیں لے سکتے ایسے لوگ جب کوئی مفت میں بانٹنے کے لیے آتا ہے تو پھر زکاة کی چیزوں پر بھی لائنے لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کیا وہ آپ کا حق ہے وہ کس کا حق ہے ذرا دیکھیں جو چیز ہمارے حق میں نہ ہو اس کے لے کر کھا لے نا یہ کیا ہوا ہمارے نیک آمال کو بھی برباد کر دے گا ہماری نیکیوں کو بھی تباہ کر دے گا بہت سارے لوگ جب بجنیس میں جھوٹ بولتے ہیں تو اس کو یہ گناہ نہیں سمجھتے اس کو حرام نہیں سمجھتے بلکہ کہتے ہیں یہ تو بجنیس کی ٹریک ہے جھوٹ بولنا پڑتا ہے نہیں بولیں گے تو یہ مال نہیں بکے گا نہیں بولیں گے تو کاروبار نہیں ہوگا ایسے لوگ بھی سن لے جھوٹ بول کے جو بجنیس کرتے ہیں ان کی کمائی حرام کی کمائی ہے حرام کی کمائی ہے اور یہ نہ ہو کہ یہ جھوٹ والا وبال ہمارے نیک عامال کو برباد کر دے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ فلاں سے آیا ہے بدعقیدے کے وہاں سے آیا ہے تو کہتے ہیں کیا ہے لاؤ نہ کھا لیتے ہیں جو بھی آئے کھانے کی عادت بن گئی ہماری جو بھی آئے پیٹ میں دالنے کی عادت بن گئی ہماری مصطفیٰ کریم کے دیوانوں یاد رکھے جس چیز پہ ہمارا حق نہیں ہے اس کو ہمیں نہیں لینا چاہیے اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ورنہ وہ ہمارے نیک عامال کو بھی برباد کر دے گا